اممہ جان آپ صبح سے کیا کر رہی ہے اممہ جان آج چھٹی کا دن ہے ہمیں نانی امی کی گھر جانا ہے ہمیں لے چلیں والنہ ہم چھٹی کے دن بہت بور ہوتے ہیں اممہ جان پلیز آپ بابا جانی سے کہیں کہ وہ ہمیں نانی جان کی گھر چھوڑ دیں ہادی بیٹے ابھی تھے میں برطن دھو رہی ہوں اس کے بعد مجھے کھانا بنانا ہے تھوڑا آج چھٹی کا دن ہے تو کچھ کپڑے بھی مجھے پریس کرنے ہیں یہ کام میں کرلوں پھر آپ کے بابا جان سے میں کہوں گی کہ وہ ہمیں نانی اممہ کے گھر چھوڑ کے آ جائیں ٹھیک ہے ہادی بیٹے آپ کی اممہ جان کہہ رہی تھی کہ آپ کو نانی امی کی گھر جانا ہے تو بیٹے پچھلے دنوں آپ کی نانی اممہ کی طبیعت ذرا خراب تھی تو وہاں جا کے بیٹا شور شرابہ مت کیجئے گا اور جب تک آپ کی اممہ جان کام ختم کر لیں ہم دونوں بازار چلتے ہیں اور وہاں سے آپ کی نانی امی کے لیے فروڑ خرید لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی یہ کیلے کیا درجندی ہیں اور یہ اناناس کیسے ہیں ایک پیس کا حساب ہے یا کلو سے دے رہے ہو اور ایپل کا بھی درہ مجھے بتاؤ کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں ہاں بیٹے اگر آپ کو کوئی فروٹ لینا ہے تو آپ بھی اپنی بسند سے لے دیجئے پھر گھر جا کے آپ کو کہیں یاد آئے گا تو مشکل ہو جائے گی دیکھ لیجئے کیا چاہیے آپ کو پھر ہم گھر کے لیے نکلتے ہیں تاکہ وقت پہ گھر پہنچ سکیں ابھی ہم مارکر سے فروٹ لے کر نکل ہی رہے تھے کہ کچھ فاصلے پہ ایک بچہ کھڑا زارو قطار رو رہا تھا بابا جان کے پھوچھنے پر اس نے بتایا ابھی کچھ دیر پہلے کچھ شریر بچے میرے پاس آئے انہوں نے ڈونٹس لیے لیکن اس کے پیسے نہیں بھیے میرے پیسے مانگنے پر انہوں نے سارے میرے ڈونٹس گرا دیے اب میں گھر کیسے جاؤں گا یہ ڈونٹس میری امی بناتی ہیں میرے ابو رہی جب میں سکول سے آ جاتا ہوں تو یہ مارکٹ میں لے کے آ جاتا ہوں میرے دو بہن بھائی اور ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ کچھ کام نہیں کر سکتے اس لیے یہ ڈونٹس مجھے مجبوری پہ بیچنے پڑتے ہیں بیٹا کیا آپ نزدیک ہی رہتے ہیں آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں مجھے آپ کے امی جان سے کچھ بات کریں السلام علیکم بہن آج میں نے مارکٹ میں آپ کے بنائے ہوئے ڈونٹس چکھے مجھے بہت مزدیکے لگے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں دراصل میں ایک آفیس میں مینیجر ہوں ہم اپنے ورکرز کو روزانہ چائے کے ساتھ بسکٹس دیتے ہیں جب میں نے آپ کے ڈونٹس چکھے تو مجھے خیال آیا کہ ہم ان کو بسکٹ کے جگہ ڈونٹس دیں تو پلیز آپ ہمارے لیے پچاس ڈونٹس روز تیار کر دیجئے اور صبح آٹھ بجے تک ان کو ریڈی کر دیجئے تاکہ ہماری کمپنی کا ڈرائیور آئے اور آ کر آپ سے وہ پک کر لے آپ کا بچہ بہت مہنتی ہے اور بہت ذمہ دار بھی آپ اس کو بہت اچھا تا پڑھائیے اور یہ بھی دل لگا کر خوب مہنت سے پڑھیں بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا خیال کیا اب میرا بیٹا بہت آرام سے اور سکون کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کر سکے گا بہت بہت شکریہ آپ کا جب ہم گھر لوٹے تو بہت دیر ہو چکی تھی اممہ جان بھی پریشان تھی دیر سے آنے کی وجہ سے جب ان کو وجہ پتا چلی تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں ہم نانی جان کی کھڑ تو نہیں جا سکے لیکن ہمارا دن بہت اچھا گزرا اور ہم پوری فیملی بہت پلیز پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو کر ہی لیں پلیز پلیز موسیقی موسیقی